اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْوَا اَيُخِبْ بُعَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَا آخِيهِ مَيْتًا فَقَرِحْتَمُمُ بہترم سامین اکرام اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے غیبت سے بنا کیا گیا ہے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْبَا کوئی تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا تو فرمایا کیا تم اس چیز کو پسند کرو گے یقینا یہ انتہائی ناپسندیدہ معاملہ ہے کہ کوئی اپنے بھائی کا اور وہ بھی مرہ ہوا ہو اور اس کا گوشت کھائے جس آدمی کی آدمی غیبت کرتا ہے وہ دراصل وہاں موجود نہیں ہوتا اور جب وہ موجود نہیں تو اس سے معلوم نہیں جیسا ایک مردہ پڑا ہوا ہو تو اس کے احساس ہم جو کچھ بھی کریں اس کا گوشت نوچیں اس کی عڑیاں توڑیں تو اسے تو معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا اسی طرح جو بھائی ہمارے پاس موجود نہیں ہے جب ہم اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو نہ وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے نہ اپنی صفائی پیش کر سکتا ہے تو اسی چیز کو غیبت کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جو بات ہم اس بھائی کی غیر موجودگی میں کر رہے ہیں اگر وہ اس کے اندر موجود ہے تو کیا یہ پھر بھی غیبت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے اگر تم وہ بات بیان کر رہے ہو جو اس میں ہے ہی نہیں تو پھر یہ تو بہتان ہے جو اس سے بڑا جو ہے وہ گناہ ہے تو محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سوچنا چاہیے جب ہم بیٹھتے ہیں محفلے جمتی ہیں مرد ہوں یا عورتیں ہوں ہم دوسروں کا ذکر ایسے انداز میں کرتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے ان باتوں کا ذکر کیا جائے تو وہ ہرگز ان کو پسند نہ کریں یہی غیبت ہے اور یہ غیبت جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جیسے گن لکڑی کو کھا جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے محفوظ رکھیں محفوظ رکھیں